درسکو آپ کا سواگت ہے پولیس کے بازنیز میں ہوں آپ کے ساتھ بی ایل پانڈے آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک ایسا کارنامہ جو سائد آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اور سائد کہیں سنا ہوگا آپ سب جانتے ہوں گے ہر آدمی اس ویباق کا پیڑت ہوگا جس ویباق کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں آج میں بات کرنے والا ہوں مطورہ کے بدت ویباق کے بارے میں جو اتنا پڑا لکھا اور اتنا سجن ہے آج میں کھڑا ہوں پالی کھیڑا پہ یہ جو روڈ ہے یہ مطورہ سے سیدھا شوق کے لیے جاتا ہے اور اس روڈ پہ پالی کھیڑا گاؤں پہ میں اس سمیں کھڑا ہوا ہوں اور ایک بدت ویباق کا کارنامہ ایسا ہے یہاں دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کے آپ کہیں گے واہ جی واہ کیا گجب ڈھا رہے ہیں اور کس طریقے سے ایک بھیکٹی کو اتنا پیڑت کر رکھا ہے کہ وہ اپنے جان مال کی سرچہ کرنے تک کے لیے جگہ جگہ بھٹک رہا ہے جگہ جگہ اتکاریوں کے چکر لگا رہا ہے اب آپ کہیں گے پترکار جی اتنی باتوں کو بڑھا رہے ہیں میں آپ مہن مدی پہ چلتا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھیں گے یہاں پہ بہت ساری لائٹ ہے آپ کو جلتی ہوئی نظر آئیں گی یہاں سبھی کے پاس لائٹ ہے اور میں کہوں گا کیمرہ میں سے ایک بار دکھا دیں ایک ڈی پی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا وہاں پہ ایک ٹرانس فارم اس ہوتل کا یہاں پہ رکھا ہوا ہے اب یہ ہے مہن مددہ کہ یہاں پہ ڈی پی رکھا ہوتے ہوئے بھی بدت ویباق کہتا ہے کہ یہاں پہ لائن نہیں ہے یہاں پہ لائٹ نہیں ہے چلیے مان لی جی لائٹ نہیں ہے یہاں پہ کچھ لی نہیں ہے مگر سب سے بڑی بات جب لائٹ ہے ہی نہیں تو ایک بیقتی کو بجلی چور بتا کے چھاپے پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ایک ویڈیو بڑی تیزی سے ہر سوسل میڈیا پلیٹ فارم پہ بائرل ہو رہا اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجلی چوری کر رہے ہیں اور جب جس بیقتی پہ بجلی چوری کا آروپ لگا ہے اس بیقتی نے پوچھنا چاہا تو اس کو بتایا گیا کہ آپ بہت پہلے سے ہم اس لیے چوری کر رہے ہیں وہ بیقتی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے بھی جانتے کہ پورا معاملہ کیا ہے اور معاملے کی پسٹی کس طریقے سے وہ کرتے ہیں یہ کیا نام آپ کا یہ سب سے پہلا ہے سب کو میرا نمشتہ میرا نام ونو دکشت ہے اور میرا پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتشتان ہے دکشت گاڑی والی کے نام سے یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک نیا مطرہ میں شروع کیا ہے اور اس میں بینٹیز کا آ رہے ہیں وہ مطرہ کے لیے ہم نے جو لوگ پریدہ باد دلی سے لے کے آتے تھے وہ ہم نے مطرہ میں اپلت کروانی کوشش کیا ہے بہت ستارے لوگوں نے سہوک دیا ہے لیکن بیدوز بھباگ کے دورا جو چل دا ہے آج کل دو آپ نے دیکھا ہے وہ ان کا پورا ایک سرینٹہ ہے اور سرینٹر کے نام ناتے ہی وہ پورا ایک پرکڑ ہے کیا 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 ہے بیدوز بھباگ نے جو آپ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے آپ کیڑک ہیں آپ کا کہنا ہے کہ بیدوز بھباگ نے کیا 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 پورا معاملے پر اسپیشٹی کنگ دیکھیں سب سے پہلے ہماری جب اوپننگ تھی اوپننگ سے پہلے ہم لوگوں نے بیدوز بھباگ کو ایک اپلائی کیا تھا کنیکشن کے لیے جب کنیکشن باروار ہم لوگوں کو نہیں ملپا رہا تھا تو یہاں کے جی ہیں ستین کمار ان سے ہم ملے انہوں نے یہ بولا کہ صاحب ہمارے کو کوئی دکھت نہیں ہے آپ ایک بار بات کر لیجے ایکشن صاحب سے ایکشن صاحب سے ملے وہ لے ٹھیک ہے آپ جی صاحب سے بات کر لیجے اس طرح کرتے کرتے پچھلا ایک مہینہ انہوں نے ہمیں گھمایا جب ہم تھاک آر کے ماندہ نکل کے آیا کہ صاحب انہیں چالیس ہزار روپے جی صاحب کو چاہیے وہ پیسے نہیں دیے پھر ایک بار ایکشن سے ہم نے سکایت کری ان کی رائٹنگ میں دوارہ ترہ ترہ کی اُلجہ نے پیدا کری گئی اور اس کی سکایت ہمیں مانینی اوجہ منتری اتر پیدیس سے ان کی سکایت کری اور سکایت پر اگلے دن ہی ان کو یہاں پہ ایک چھاپا ڈالنے کی کوشش کری انہوں نے درانی کوشش کری جبکہ ہم کہا رہے ہیں کہ ہمارا بددت کنیکشن کیجئے آپ لیکن پتا چلا ہے کہ وہ یہاں پہ بددت چوری کا چھاپا ڈالنے کیلئے آگئے اور ہر طرح سے وہ ڈرانی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں جو مغلوت جو صفدہ ہے بجلی کا جو کنیکشن ہے وہ ابھی تک نہیں ملائے آپ کے دوارہ ایک اکھواروں نے اور ٹی وی چینلوں پر بیان دیا گیا کہ بددت بباک کہتا ہے کہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی چوری کا چھاپا ڈالا گیا جی وہ پورا ایک ویڈیو بارال ہے انہوں نے اگلے دن جاسی ہم نے سکایت کری مانے ہو جا منتری جی سے بیباک کی پورے کی تو اس میں اگلے دن ہی یہاں پہ ایکسین ایس ڈیو اور جی انہوں نے اچانک پرائیویٹ گاڑی سے آکے اپنے کچھ پرائیویٹ لوگوں کو لے کے یہاں پہ اور ڈرانی کوشش کری اور یہ بولا گیا کہ یہاں پہ بجلی کی ہمیں سکایت ملی ہے اور ہم اسی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جب میرا میت تھا نہیں اس سمیں میرے چھوٹے بھائی سے بات ہوئی اس نے یہ بولا بھائی نے کہ آپ یہ بتائی کہ ہمیں کنیکشن دینی رہی ہو اور ہم جو بجلی جو چوری کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کس طرح ایسے کر رہے ہیں ان کو بار بار یہ چیلنج کیا گیا چھوٹے بھائی کے دوارہ کہ آپ یہ تو بتائیے کہ چوری ہو کہا رہی ہے تو وہ جب بیڈیو بنانا شروع کیا ہے تو بھاگتے ہوئے گا اور بیچ میں ان کے ایک فوٹو کیپچر ہوئے جس کو سوسل میڈیا پروفرم پہ ہم لوگوں نے بارل کیا ہے اور اچھ ادھگاریوں تک پہنچایا ہے آپ کے دوارہ ایک سکایت کی گئی تھی جس پہ ایک جانس ٹیم کٹے تھوئی تھی جانس ٹیم یا مطرہ بھی آئی تھی کیا ہوا اس جانس ٹیم کے دوارہ دیکھئے انہی کے بیواغ کے دوارہ انہی کے لئے جانس ٹیم آئی تھی ہمیشہ بیواغ کا آدمی جب بھی چیکنگ کے لئے آتا ہے تو بیواغ کو بچانے کو سس کرتا ہے جب ہم لوگوں کو بلایا تھا تو انہیں چھوٹنے کے ساتھ ہی نہیں ہمارے کوئی سوال کیا نہ کوئی جواب کیا اس سے پہلے کیا ہمارے بیواغ کی کوئی گلتی نہیں ہے اور جب ہم لوگوں نے انہیں کراس کارسن کیے تو اس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا انہوں نے یہاں پہ آکے ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جب یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے چھاپا ڈالا اور دھمکی دی گئی یہاں پہ پبلکلی اس دھمکی کا ہم لوگوں نے ایف آئی آر بھی کری یہاں پہ 112 نمبر ہم نے بلائی پولیس اور مطرہ کے بریش پولیس ادھشک جی کے سیو جی نمبر پہ ہم نے سکایت کری اس کے ساتھ ہی یہاں پہ لوکل تھانا ہائی وے میں ہم لوگوں نے لکھت سکایت دی اس کے بعد بھی اس چیز پہ انہوں نے کوئی سنگیان نہیں لیا جانچ ٹیم میں دوسرا ایک جانچ ٹیم میں جو سجد سے آئے تھے وہ اس سمیں جب جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا دپارٹمنٹ نے تو وہ برندوان بیہاری جی کے درسن کر رہے تھے اور جب ہم نے پوچھا ان کو آپ تو بلا کے ہمیں یہاں پہ چھو گئے ہیں آپ ہو کہا پہ تو انہوں نے بتایا کہ میں بیہاری جی کے درسن کر رہا ہوں یہ on record ہے یہ اچھا آپ نے ابھی چھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ چالیس ہزار روپے کی مان کسی کے دوارہ کی گئی تھی کس چیز کے لیے وہ مان کی گئی تھی کیا تھا کارن دیکھیں چالیس ہزار روپے کا یہ براور ہوتل ہے ہوتل والوں سے ہم لوگوں نے جب انروت کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ہوتل سے ہمیں کوئی دکھت نہیں آپ اس میں کنیکشن لے سکتے ہو جب بیواغ کو بتایا کہ اس کے اندر میں آپ کنیکشن دے دیجئے یہاں پر ٹانس مور برابر لگا ہوا ہے تو بیواغ نے اس چیز پہ دھیاننا دیتے ہوئے اٹھول امٹ آل کرتے رہے آپ ادھکاری سے بات کر دیئے ایج ڈیو صاحب سے بات کر دیئے جی صاحب سے جی صاحب یہاں پہ جو ایڈیا کے ان کا جو کار پڑھا لیا اس سے کوئی بھی یہاں پہ سنتوشت نہیں ہے ان کا یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو پریشتان کیے جائے جس سے ان کو روپ سے کم آئی ملے سکے جو چالیس ہیار روپے کی بات تھی اس کا آپ نے سپسٹی گرن نہیں دیا جی چالیس ہیار روپے اسی بات کے لیے مانگے گئے تھے کہ وہ ہوتل سے یہاں پہ سپلائی دیں گے ہمیں اور ہم لوگوں نے نہیں دیا تو ہوتل سے انہوں نے پہلے اس کا اسٹی میٹ دیا گیا انہوں نے کہی اپنے ٹانس مومل لگانا پڑے گا آپ کو دس کلو بات انہوں نے کر دیا تو دس کلو بات 62 ہزار روپے کا انہوں نے اسٹی میٹ دیا جب ہم لوگوں نے دوارہ سکھائیت دیکھ مانین یہ اوزہ منتری جیسے کہی تھے تو وہ ہی پچیس کلو بات انہوں نے کر دیا اس کا اسٹی میٹ ایک لاکھ اسٹی روپے پلس کھے وغیرہ خرچہ کتنا دکھان دکھانے دکھا دیں یہ دکھان ہے جس پہ 25 کلو بات کنیکشن یہ بتا رہے ہیں انہوں کہنا ہے کہ 25 کلو بات کلو اگر اس دکھان کو دیکھ جائے تو میرے 10 بارہ لائٹ ہوں گی 10 بارہ لائٹ کو 25 بات میں کنور کیا جائے تو جتنی مطورا کی جنت ہے انہوں کسی کے آئے ایسی بھی ہے تو انہوں کم سے کم 30 40 بات کنیکشن لینا پڑے گا جب انہوں دس لائٹ پہ 25 کلو بات کنیکشن لینا پڑے گا ایک ایسی پہ پید جو اپنا گھر پروار چلا رہے ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی انکم ہی دس سے بارہ آزار پندر آزار ویس آیار ہے اگر انکو 30 کلو بات کنیکشن دیا گیا تو وہ بشارے انکو بل دیں گے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے کیا کریں یہ وائر جو دیکھیں گے یہ وائر ہے یہ وائر جا رہا ہے اور اس وائر کے ماتجم سے ان کا جنرنیٹر رکھا ہوا ہے جنرنیٹر کے ماتجم سے یہ لوگ یہاں پہ لائٹ جلا رہے ہیں مگر بددود بواق کہنا ہے کہ یہاں پہ چوری کی جا رہی ہے جب یہاں پہ چوری ہو تو کس چیز کی رہی ہے دوسرا بیقی نبی روپے لیٹر ڈیجل ہو رہا ہے مگر بددود بواق کہ چوری ہو رہی ہے کب یہ پرشتان آپ نے کھولا کب سے پرگر چل رہا ہے دیکھیں ہم لوگ نے تیرے تاریخ کو تیرے اپریل کو انہوں نے بھولا کہ آپ اونلائن اپلائی کیجئے اپلائی کرنے کے ساتھ ہم لوگ لگاتار سمپرک میں رہی اور ہمارا پیسٹسٹان کھولاتا ہے پچھلے مہینے اپیل میں چوبیس تاریخ تھی چوبیس تاریخ چوبیس تاریخ آج دورہ مینہ ہویا آپ گھر مفرام رہتے سب ہی لوگوں سے جو بھی آپ کے مدنم سے جو خور دیکھ رہے ہیں بددود باباگ پوری طرح سے جنتا کو لوٹنے پر تلا ہوئا ہے اور اس کو لے کے ہم لوگ بھی پریاس دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دوسرے کو ساتھ نہ ہو آپ نے کئی سارے ٹی وی چینلوں میں ایک بیان دیا ہے کہ یہاں پہ بددود باباگ کا کہنا ہے کہ لائٹ ہے نہیں جب لائٹ ہے نہیں تو چوری کس چیز کی ہے آپ کہہ رہے کہ چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے دیکھئے جب وہ لوگ دیکھئے بی بی بازنے لگی میرا انویٹر جانے والا ہے یہ کہنا ہے میرا کہ جب دپارٹمنٹ فستا ہے تو دوسرے کو فستانی قدرت کرتا ہے جب سکایت کرتا ہے میں تھا تو میرے کو درانے دھمکانے کے لئے ان کے پیس کوئی اپاہ تو تھا نہیں اب وہ سیدھے یہاں پہ چوری کے علیم لگانے کے ساتھ میں میرے کو فستانا چاہتے تھے یہی ان کی منصہ تھی ایک بددود باباگ کا کہنا ہے کہ اس میں پہلے لائٹ تھی اور وہ چوری ہو رہی تھی ایسا ان کا کہنا ہے بددود باباگ نے بیان دیا ہے کئی سارے ٹی وی چینلوں کو یہ بددود باباگ نے اپنی بائٹ میں بتایا ہے کہ ان کے یہاں لائٹ تھی اور وہ چوری ہو رہی تھی کیا ایسا کبھی تھا اس میں کبھی پہلے لائٹ تھی نہیں ابھی تک لائٹ نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھی یہ پچھلے تین ساتھ سے بلڈنگ بنتی اور اس جو اونر ہیں اس کے سری رگویر سنگھ جی ہیں جو کہ لوکل یہیں کی نوازیں ہیں پالی کھڑا کے انہی کے دوارہ ہمارے کو قرائے پہ دی ہے اور یہ کہنا ہے ان کا کہ میرے پہ کسی طرح کا کوئی آروپ نہیں ہے اس بلڈنگ پہ کبھی چھاپا نہیں ڈلا ہے اور انہوں نے مانی نہیں اوزا منتری کو یہ ایفیڈیوٹ دیا ہے جب بیواغ کے دوارہ اکھوار میں ٹی وی میں جب چلا خور دی کہ یہ چھاپا پڑا تھا اور یہ بلڈنگ ہم نے سیل کری تھی یا جو بھی تھا ان کا وہ انہوں نے ایفیڈیوٹ کے مادیم سے اپنا پکش رکھا ہے اور ان کا بھی کہنا ہے یہ ہے کہ اگر بیواغ کے خلاب میں وہ بھی کارنو کاروائی کرنے کے لیے بات دیا ہے یہاں پہ جیسا آپ نے بتایا کہ بیواغ نے اپنا پکش رکھا ہے آپ نے کہاں کہاں اس کی سکایت کی اور کیا کیا سکایت پہ اب تک کاروائی ہوئی دیکھیں اس سکایت ہوئی تھی مانی نہیں اوزا منتری سے وہاں سے لگنو سے میرے پاس فون آئے آگرہ سے ایم ڈی آویس سے فون آئے لیکن انہوں نے جو پہلال جو ٹیم بنائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ میاں ہوگا ہم آپ کو ایک ٹیم بنا رہے ہیں یہاں پہ اور ٹیم بول جلدی مطرہ پہنچے گی مطرہ پہنچنے کے ساتھ ہی آپ کے سکایت کا سنگیان لیا جائے گا جب یہاں پہ مطرہ پہنچی جب ٹیم پہنچی تین گھنٹے تو انہوں نے ہلڈ کر کے رکھا میرے پاس آیا تھا تین بجے فون ان کو رات کے انیرے میں ساتھ بجے ایسی کونسی جانچ ہوتی ہے پہلی بات تو بے واقسے میں رہی یہ کہنا ہے کہ ساتھ بجے کونسی جانچ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آروپی تھے یعنی جے ہی اور آپ کے ایکسین وہ اس جانچ میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے جو سوال جواب جانچ ادکاری تھے ان کو وہ کم کر رہے تھے وہ تو وہ زیادہ کر رہے تھے تو جب ایسی جانچ کا کیا فادہ ہے جو آروپی اس پر خود جانچ کرتا بنے اور بیباگ ہمیزہ اپنی بیباگ پہ لیے کرتا ہے ہمارے سے بیباگ کا کیا لینا ہے ہم تو کل کسٹومری تو ہیں اب جتنی بیجلی ہم جلائیں گے اتنا پیسہ پیڑ کریں گے لیکن بیباگ صحیح ہو یا گلت ہو ہمیزہ بیباگ کیا بچہ انہوں نے کیا اور ایسا تو نہیں ہے آپ چوری کر رہے ہو کہیں سے بیجلی چلا رکھی ہو نہیں انہوں نے پورا یہاں پہ نیکشن گیا پورا ویڈیوگرافی کری پورا دپارٹمنٹ نے آکے اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے ایک ہی جگہ پہ یہاں پہ کٹ ہے جو کہ یہاں پہ کھلا ہوا آتا اس سمعہ اس کی ویڈیوگرافی ہمارے پاس بھی آیا ہے دپارٹمنٹ کے خلاب اگر جانچ بیٹے گی تو میں اس کو اس پستیگر بھی دے دوں گا دپارٹمنٹ کو اور یہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی چوری نہیں ملی در فکر یہ تھے ہمارے ساتھ بھنوک دکھت جو کہ ان کا پرشتان ہے دکھت گاڑی والے کے نام سے پالی کھیڑا روڑ پہ اور ان کا آروپ تھا انہوں نے کئی سارے ٹی وی سینلوں میں کافی سمیہ سے یہ مددہ چل رہا ہے انہوں نے بدد منتری تک اس کی سکایت کی ہے کہ مجھ کے اس طریقے سے دباب پنایا جارا ہے جب میں نے بدد کنیکشن کی بات کی تو مجھے بدد چور بتا کے بدد ویباغ نے ایک کاروائی کرنے کی کوشش کی میرے یہاں پہ چھاپا ڈالا گیا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اب آتی ہے سب سے بڑی بات سب سے بڑا بیواد ہے بدد ویباغ راجمی کے گھر میں ایک بلب جلتا ہے وہ بدد ویباغ کے ساندھ میں جلتا ہے بدد ویباغ کے رحم و کرم پہ جلتا ہے رحم و کرم میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے تو سائد ہو سکتا آپ بھی کہیں نہ کہیں پیڑت ہوں گے میں بھی کہیں نہ کہیں پیڑت ہوں گا ایک کلو وٹ کے کنیکشن کا بل یہ چالیس چالیس ہیار دے دیتے اور جب اگر گریب آدمی ان کے دروازے پہ جاتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو بھرنا پڑے گا اب ایک گریب آدمی بیچارہ سو دو سو روپے کمانے والا وہ اس چالیس ہیار کی ملکو بھرے تو بھرے کہتے ایسے بہت سارے مددے میں نے پہلے بھی اٹھائے اور دکھائے بھی ہے اب آتی ہے سب سے بڑی بات جس چکے کی بات میں کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں ہر جگہ لائٹ جلی ہوئی ہے مگر ان کا کہنا ہے کہ 25 کلو وٹ کا کنیکشن لیں گے ایک ڈی پی رکھوائیں گے تو اس چھوٹی سی دکان کو جس نے کیول دو کلو وٹ کا کنیکشن کام کرے گا ڈھائی کلو وٹ کا کنیکشن کام کرے گا اس کے لیے یا تو انہیں 25 کلو وٹ کا کنیکشن لینا پڑے گا نہیں تو ان کی جو ونٹیز کارے ہیں جو یہ لائے ہیں مطورہ زہر میں ایک رونت منانے کے لیے وہ ایسے ہی اندھیرے میں رہیں گی جیسا اندھیرہ بھی اس سمیہ پہ ہے آپ ایک ٹی وی سکرین پہ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ایک فوٹو دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں کس طریقے سے اس مطورہ بیدیو درباد کے لوگوں نے روڑ کاٹ کے ریلائنس اسمارٹ کے لیے لائن دے دی چلتا ہوا روڑ سب سے بیجی روڑ جس کو ہولی گیٹ کہا جاتا ہے جس پہ کی آج پورے دن میں فور بھیلر کی انٹری نہیں ہوتی نو انٹری ہوتی ہے وہاں انہوں نے بنا بنایا روڑ کاٹ دیا اور جس روڑ کے کارر لگاتا گھٹنا ہو رہی ہے اب یہ کہتے ہیں جب آدمی کوئی جینوال طریقے سے لائٹ مانگتا ہے تو اس کے لیے لائٹ نہیں دی جاتی مگر ریلائنس جیسے سٹور کے لیے جو کی کسی بھی طریقے سے بیہد نہیں ہے چلتا ہوا روڑ کاٹ دیا جاتا چلتا ہوا روڑ کاٹ کے لائٹ دے دی جاتی ہے اور عام آدمی بچانہ کنیکشن مانگتے مانگتے مر جاتا اور اس پہ الٹا بدد چوری کا مقدمہ لکھوانے کی بات کی جاتی ہے ان کے گھر پہ چھاپے ڈالے جاتے جائزہ ایسا ان کا آروف ہے میں اپنے سہیوں کی دیپک سارسوس کے ساتھ بیل پانٹے مترہ